اسلام علیکم ویورز میں ہوں وسیم سیال اور میں ہوں اشواق خواجہ بہت سارے دوست میرے سے پوچھ رہے تھے کہ چائنہ میں ایڈمیشن کے لیے ہمیں انفرمیشن دے تو اس حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو ایک سریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ سٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ آپ چائنہ میں ایڈمیشن کس طرح لے سکتے ہیں میں اشواق بھائی کا انٹرڈکشن کروا دوں اشواق بھائی نے چائنہ سے ہی بیچرر کیا آپ چائنہ سے ہی ماسٹر کر رہے ہیں اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جو کافی عرصے سے چلا رہے ہیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ہر ایک ٹاپک کو ٹچ کیا ہوئے تمام انفرمیشن دی ہوئی ہے میں ڈسکرپشن میں لنکڈ آ رہا ہوں اور آپ وہاں سے بھی اشواق بھائی کے یوٹیوب چینل سے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جب آپ چائنہ میں آ جاتے ہیں تو چائنہ گورنمنٹ آپ کو کون کونسی فیسیلٹیز دیتی ہے یونیورسٹی میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے شواق بھائی سے شواق بھائی میں بتائیے گا کہ اگر جو سٹوئنٹ چائنہ میں پہنچ جاتا ہے سکولر شیپ پہ اس کا اڈیمیشن ہو جاتا ہے تو چائنہ گورنمنٹ اسے کون کونسی فیسیلٹیز دیتی ہے اچھا سب سے پہلے اگر بات کریں چائنہ گورنمنٹ سکولرشپ کی تو یہاں پہ آپ کو مطلب کہ جو ٹوئشن فی ہے وہ آپ کی معاف ہو جاتی ہے ٹوئشن فی کے ساتھ پھر آپ کا ہسٹل فی جو ہے اس کو آپ کو منسلی اسٹیپن بھی یہ دیتے ہیں اور منسلی اسٹیپن اگر آپ ماسٹرز کے لئے اپلائے کر رہے تو آپ کو تین ازار ملتے ہیں اور اگر آپ پیش جی کے لئے اپلائے کر رہے تو پھر آپ کو اپنٹی سو جان دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی جو میڈیکل انشورنس ہے وہ بھی یہ کور کرتے ہیں وہ آٹھ سو آر ایم بی پر ایئر ہوتا ہے مطلب کہ تین سے چار فیسلیٹیز بھری آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں اور آپ کا جو پیسے آپ کو جو اسٹیپن آپ کو جام ملتا ہے اس میں آپ یہاں پہ منسلی جو آپ کا خرچہ ہو آپ ازیلی کور کر سکتے ہو اس کے ساتھ آپ سیونگ بھی کر سکتے ہو اگر آپ سیونگ کرنا چاہو اور یہاں پہ آپ چینہ میں ٹریولنگ بھی کر سکتے ہو اگر آپ ٹریولنگ کی شمکن ہو شفاق بھی بتائیے گا کہ ایک تو مین ہے چینہ سکولرشپ اور اس کے علاوہ اور کون کونسی سکولرشپ ہے جو سٹوڈنٹس اس سکولرشپ کو ہنٹ کر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں سب سے پہلی جو یہاں پہ سکولرشپ ہے وہ سی ای سی جیسے آپ نے بتا دیا اس کے بعد پھر یہ انسو سکولرشپ آ جاتی ہے تو یہ جو سکولرشپ ہے یہ مذہب کہ اگر آپ پیش جی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں تقریباً کوئی سات سے آٹھ ہزار آر ایم بی پر منت ہو دیتے ہیں ماسٹرز کے لئے وہی پیسے ہیں تین ہزار پر منت لیکن پیش جی کے لئے آپ کو سات سے آٹھ ہزار ملتے ہیں اور وہ آپ کو ایر ٹکیٹ بھی دیتے ہیں اگر آپ اپنے کنٹری سے آ رہے ہو تو فرس ٹائم جب آپ یہاں پہ پہنچتے ہو یونیورسٹی کا بھی سکولرشپ ہے اس میں کون کون سے بینیفیٹس ملتے ہیں یونیورسٹی کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ یونیورسٹی کونسی ہے اور یونیورسٹی کے بجٹ کیا ہے کافی یونیورسٹیز ہم نے یہاں پہ دیکھیں ہیں وہ آپ کو ٹوشن اور ہوسٹل تو فرید دیتے ہیں لیکن وہ منتلی اس ٹائپن جو آپ کو دیتے ہیں وہ سات سو آر ایم بی ہوتا ہے سیون ہنڈڈ آر ایم بی اور کچھ یونیورسٹی ہی ہوتی ہیں جو آپ کو ہزار بھی دیتی ہیں کچھ پندرہ سو، سترہ سو، دو ہزار، پچیس سو مطلب پچیس سو تک ہم نے دیکھی ہیں کہ آپ کو منتلی اسکولرشپ دیتے ہیں ماسٹرز کے لیے اور پی جی کے لیے میکسیمم وہ تین ہزار تک جاتے ہیں مطلب سیئر سی سے وہ پانسو یوان کم ہوتے ہیں آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اس پہ آپ کون کون سا کنٹینٹ ڈار رہے ہیں جو انفرمیشن آپ سٹوڈنٹس کے لیے جو فیدہ ماند ہو سکتی ہے میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مطلب کہ چینہ کا جو فرس دے ہوگا اپنے پاکستان سے جب آپ آ رہے ہو تو وہاں پہ آپ چینہ کے لیے کون کون سی چیزیں آپ پرپیر کرتے ہو ویزا آپ کو کس طرح لگتا ہے کون سی ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو وہاں سے لے کے آپ کو پوری جرنی فلائٹ یا ٹکیٹس مطلب سب کچھ میں نے اس میں بتایا ہوا ہے مطلب فرس دے آپ کا چینہ میں کسا رہ گا آپ چینہ میں کون سی چیزیں بائے کر سکتے ہو آپ کا سم کارڈ، بینک اکاؤنٹ گریجویشن تک گریجویشن سیرمانی بھی میں نے اپنی دکھائی ہوئی ہے تو آپ کو مطلب یہاں پہ ہر ایکٹیوٹی کے بارے میں آپ کو ویڈیو مل جائیں گی آپ ڈاکومنٹس کس طرح اٹیس کروا سکتے ہو یہاں پہ جو ویڈیوکیشن ہوتی ہے نوٹرائزیشن ہوتے ہیں ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ جو ایکٹیوٹیز ہم یونیورسٹی میں کرتے ہیں سپورٹس دے ہوتے ہیں مطلب ہر چیز پہ آپ کو میری چینل پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے بلکل آپ اشفاق بھائی کے چینل کو وزٹ کر کے وہاں یہ ساری جو انفرمیشن ہے آپ کو مل جائے گی اور یہاں بھی ہم نے یہ جو سلسلہ جاری کی ہے ویڈیو بنانے کا ہام سٹیپ سٹیپ اشفاق بھائی سے یہ کوسٹین پوچھیں گے اور ان سے ان کا جو ایکسپیرینس ہے ان کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ تک شیئر کریں گے تو اشفاق بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو چائنہ میں پانچ چھین سال کا جو ایکسپیرینس ہے جو یہاں چائنہ کے کلچر کے حوالے سے چینیز لینگویج کے حوالے سے اور ڈیفرنٹ جو سکولرشپ ہے ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں آجا میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا سیکسپی نسر آ چائنہ میں جی تو جیسا کہ ہم نے بات کی سیسی سکولرشپ جو مین گورنمنٹ سکولرشپ ہے اس کے لابے پر انسو سکولرشپ آ جاتی ہے پھر یونیسٹی سکولرشپ اس کے لابے پرونشل سکولرشپ بھی آتی ہیں جیسا کہ شنگائی گورنمنٹ سکولرشپ مطبکہ یہ ایک سٹی کی سکولرشپ مطبکہ ایک منسپلٹی ہے شنگائی آپ کو پتا ہوگا مطبکہ ایک منسپلٹی ہے بیجنگ گورنمنٹ سکولرشپ ہے اور شنگ پرونشل سکولرشپ ہے مطبکہ کافی جو جہاں پہ پرونشل سکولرشپ ہیں چائنہ میں ان کی پرونشل سکولرشپ بھی آتی ہیں تو آپ پرونشل سکولرشپ میں بھی اپلائے کر سکتے ہو اس کے لابے پریزیڈنشل سکولرشپ بھی آتی ہیں کافی یونیورسٹی جہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ سکولرشپ دیتی ہیں جس میں لانچو یونیورسٹی ہو گئی چنگچو یونیورسٹی ہو گئی چھونگچنگ میں بھی آئی تنگ میرے خیال سے آپ کو پریزیڈنشل سکولرشپ مل جاتی ہے تو مطبک کافی سکولرشپ ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے نا الگ الگ ویڈیوز بنائیں گے مطلب یہ ہے آپ کے کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ ہر جو پرونس ہے اس کا اپنا سکولرشپ بھی ہے اور ہر یونیورسٹی کا اپنا سکولرشپ بھی ہے جس کو ہم ہنٹ کر کے چائنہ میں آسکتے ہیں جی بالکل بالکل آپ جتنے سکولرشپ میں زیادہ اپلائے کرو گے آپ کے چانسز اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کیونکہ آج کل سی ایسی سکولرشپ پہ آپ جس اونیورسٹی میں اپلائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے پرونس ہے سکولرشپ میں اپلائے کر ہوا ہے انسو میں اپلائے کر ہوا ہے آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کئی نہ کئی انشاءاللہ آپ کی انمیشن ہو جائے مطلب جو سٹوڈنٹ مطلب ان کی یہ خیش ہے کہ وہ چائنہ سے ڈگری کریں تو وہ جس سی ایسی پہ نہ کریں مطلب وہ پریزیڈنٹ سکولرشپ ہے انسو ایسی اینورسٹی سکولرشپ ہے وہ ہنٹ کر چکتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں آپ نے جیسے لائف کا ایکسپیرنس پچھا ہے ماشاءاللہ سے مجھے یہاں پہ مارچ میں چھے سال پڑے ہونے والے ہیں چھے سال میں ہم نے کافی چیلیں لرنڈ کی ہیں اور تین سال تو ہمارے آپ ایسا ساتھ ہمجھیں کہ کووڈ میں گزر گئے دو ہزار بی سے لے کے دو ہزار مطلب کہ ڈسنبر تک ہی ہے تین سال ہمارے کووڈ میں گزر گئے تو اس میں ہم نے اتنی چیزیں لیکن ایکسپلوڈ کی ہیں چیزیں لیکن یہ کہ ٹریولنگ زیادہ ہماری نہیں کووڈ کی ریسٹرکشن کی وجہ ہے لیکن جو کووڈ سے ہمارا پہلا کا جو دور تھا وہ اپران زبردت ہمارا گزر ہے وہ ہم آج بھی وہ وقت دیاد کرتے ہیں مطلب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک گولڈن پیرٹ تھا کیونکہ ہم اس ٹائم پہ بیچر میں تھے مطلب کہ جوان ہی آپ کے سکتے ہیں مطلب کہ جوانا ہم اس ٹائم پہ تھے ابھی بھی جنگ ہیں ماشاءاللہ لیکن وہ ٹائم پہ ہوتا ہے جو بندہ ہوتا ہے جو شروع میں دو جو تین سال ہوتے ہیں بندہ اس میں کافی چیزیں لرن کرتا ہے تو ہم نے کافی چیزیں مطلب کہ چینیزوں میں سیکھیں چینہ میں اور ایوین کہ ہم چینیز جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے مطلب ہم نے ڈیپ میں جا کے ان کے کلچر کو سیکھا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ کس طرح رہتے ہیں گاؤں میں اور میں نے کافی ویڈیوز بھی بنایا ہوئی آپ میرے چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہو اور آپ کافی چیزیں لرن کر سکتے ہو کہ گاؤں میں چینیز لوگ اپنی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں اور یہاں میں میں نے جو ایک بات نوٹ کی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو نہ گربت وہ مطلب کہ بہت ہی کم ہے بہت ہی کم اور گاؤں میں میں جب گیا تھا چینیزوں کے فرس ٹائم میں میں نے دیکھا تھا ان کے بھرے بھرے گھر بنے ہیں علی شان گھر بنے ہیں ان کے اور مطلب ہر بنجے کے پاس اپنی گاری ہے مطلب یہ چیز میں نے وہاں پہ لہن کیا اگر وہ کسان بھی ہے نا وہ اس کے پاس اپنی گاری ہے اور گاریوں کا یہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو لون دیا ہوا ہے آپ ایزیر انسٹالمنٹ میں گاری لے سکتے ہو اکثر ہمیں دوست ہمارے بولتے ہیں کہ آپ نے چائنہ میں ایڈمیشن آپ کا ہو گیا اسکولرشپ کے یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ چائنہ تو ہر کسی کو ایڈمیشن دے دیتا ہے اور چائنہ کی جو ڈگری ہے اس کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں میں جو یہاں پہ ہمارے دوست ہیان سے پی ایسی کر کے گئے ہیں وہ ماشاء اللہ سے دین کی پوسٹ پہ لگ گئے ہیں میں نے اپنی یوٹیوب پہ پوسٹ بھی کی تھی کمیونیٹی پہ وہ ہمارے دوسرے گوادر دیپارمنٹ کا دین لگ گیا ہے اور اب اس کو دوسری یونیشن سے بھی آفریں آ رہی ہیں تو بھائی ڈمانڈ آپ کی ہے اگر آپ کو اسکلز آتی ہیں اگر آپ نے یہاں پہ رسرچ کی ہوئی ہے اگر آپ نے صحیح طرح سے ڈگری کی ہوئے تو آپ کی ویلیو ہے صحیح حسن نہیں ہے کہ چینہ سے آپ کی ڈگری کیا آپ کی ویلیو نہیں ہے ہمارے کافی دوسرے سے بھی جو نے یہاں سے ڈاکٹر لگے ہوئے پاکستان میں اور انہوں نے وہ ٹیسٹ پاس کیا ہوئے میڈیکل کا ابھی وہ مطلب کہ اچھی سیل لی ہے ان کی اچھی جوب کر رہے ہیں وہ اچھا آپ نے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں اچھا آپ نے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں سکولر شیپ اینڈ بیویس کر سکتے ہیں چاہینا میں ویورز امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی اور نیکس جو ویڈیو ہوگی وہ ہم بنائیں گے کہ آپ پروفیسر کو ایکسپٹنس لینے کے لیے کس طرح میل کریں گے وہ ہم آپ کو میتھڈ بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے سی وی بنانی ہے اور سی وی بنا کے آپ نے پروفیسر کو میل کس طرح کرنی ہے ایکسپٹنس لیٹر لینے کے لیے